تو اچھلے شروع کرتے ہیں لوگوں جو گھروں سے کھا کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں جو چھوڑ کے آتی ہو وہ بھی تمہیں بتا دوں دیرے سامنے آنے والوں عبدالقادر چیلانی کی نگاہیں تمہارے باطن کو ظاہر کی طرح دیکھتی ہے اور ظاہر کو باطن کھاؤ ماں کا سم بلن تو یہ ہے کہ یہ دعوے کیسے ہو سکتے ہیں یہ تو اللہ ہی دل دلوں کے راز جنطہ ہیں یہ کیا بات کرتا ہے یا یہ تو اللہ ہی دل دلوں کے راز جنطہ ہیں جوہر مولویوں کے لیے جو روزانہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی کپر اڑا کے لے جائے اللہ کے سوا اللہ کے سوا تو اب آگا رو نہ کوئی مکھی بنا سکتا ہے اگر کوئی مکھی کسی کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو وہ چھوڑا نہیں سکتا مکھی کپر بنا نہیں سکتا تینوں ویچ کس نے چمچہ بڑایا کڑچیا اس ویڈیو میں آپ لوگ جس مزار کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بلی کا مزار ہے اس بلی کی سب سے مصہور بات یہ ہے کہ جب لنگر کا کھانا بن رہا تھا تب ہی ایک کرائی میں دودھ گرم کیا جا رہا تھا تب ہی ایک ساپ اس دودھ میں گر گیا اس ٹائم کوئی بھی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا سوائے اس بلی کے تو بلی نے ساپ کو گڑتے ہوئے دیکھ لیا اور جب لوگ دودھ گرم کرنے کے بعد اس کرائی کے پاس آئے وہ بلی سب کے سامنے دودھ میں کودھ کر جان دے دی کسی وجہ سے اس بلی کے مزار بنا دی گئی اور یہ مزار بلی بیوی کے نام سے مشہور ہو گیا اب سوچنے والی بات یہ ہے بلی تو مر گئی اور اگر زندہ بھی ہوتی تو وہ یہ بات کس کو بتاتی کہ اس میں ساپ گر گیا تھا اس وجہ سے میں کڑائی میں کودھ گئی اور کودھ کے میں نے اپنی جان دے دی لوگوں ہی جان بچانے کے لئے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ بات کس نے بتائی بلی بھی مر گئی اور انسانوں نے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا سوائے بلی کے حساب کڑائی کے اندر گر چکا ہے سوچیں یہ سٹوری کتنی اچھی بناتے ہیں لیکن سٹوری پوری طریقے سے بنا نہیں پاتے ہیں جس سے انسان کئی نہ کئی پتہ کر ہی لیتا ہے کہ یہ صرف کہانی ہے اور کس نہیں ہے سوچیں بلی کے مزار سے اب لوگ دعائیں مانگ رہے ہوں گے مدد مانگ رہے ہوں گے اور دلی کو گلی ماتھا شیرِ سنت کی جب بھی سواری چلے دیوں بندی کے سینے پے آری چلے اولے مابا شاہے تو بھول لیئے گا پتا شیرِ سنت کی جب بھی سواری چلے دیوں بندی کے سینے پے آری چلے جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے سانس بھی سانس بھی سانس بھی دے وہ بندی کی بھاری چلے آلہ حضرت کا مستانہ جو رضا کا ہے دیوانہ آلہ حضرت کا مستانہ جو رضا کا ہے دیوانہ دشمنوں سے وہ ڈٹکے کہے گا واہ کیا سین ہے واہ کیا سین ہے نظام الدین علیاء محبوب الہی فرماتے ہیں ایک غوث کا غلام غوث آزم کا غلام غوث آزم کی خانکہ میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ غوث آزم کی خانکہ میں ایک شخص وہاں پر تڑپ رہا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تو غوث آزم سے عرض کرتا ہے ہے غوث آزم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے بڑی بری حالت میں ہے اسے کیا ہوا اس کی مدد فرمائیے غوث آزم فرماتے ہیں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے یہ عبدال ہے عبدال تین عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے اُڑ رہے تھے میری خانکہ کے اوپر سے مقام کیا تھا عبدال تھا عبدال میری خانکہ کے اوپر پرواز کر رہے تھے دو عبدالوں نے دیکھا غوثِ آزم کی خانکہ ہے ایک ڈائیں طرف چلا گیا ایک بائیں طرف چلا گیا اس نے کہا میں خود ولی ہوں میں کی غوث کا عدد کروں یہ وہ عبدال ہے وہاں سے گرا میری خانکہ میں ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں اُڑنے والا عبدال غوث کی توہین کرے اس کی یہ حالت ہے زمین میں رہنگنے والے کیرے تو گستاخی کرے گا تو تیری کیا حالت ہوگی چاس آگئی کے نہیں مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں